اسلام علیکم میں شاہد حسین ہو میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تین خبریں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہیں بہت ہی اہم خبریں ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ سابق ایس ایس پی ملیر جو کسین پولیس کے طاقتور ترین افسد سمجھے جاتے تھے روانوار ان کے خلاف نیب کی مزید کیا کاروائی ہوئی ہے نیب نے مزید کیا کاروائی کی ہے گوشدستہ روز بھی ایک ویڈیو میں نے تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی تھی مزید جو اپ ڈیٹ ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنی ہیں اس کے علاوہ لیاری گینگ بار کے سرگنا عزیر بلوچ کے خلاف جو ہے وہ ایک خبر زیر گردش ہے کہ وہ انتقال کر گئے ہیں کیا وہ واقعی انتقال کر گئے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ اس کی تفصیلات مجھ سے جاننا چاہتے تھے میں نے ان کو واضح کرنے کی کوشش بھی کی اور بھی کئی لوگ ہیں جو سوالات کرنا چاہتے ہیں جن کے دماغ میں یہ بات آ رہی ہے کہ کیا واقعی عزیر بلوچ انتقال کر گئے ہیں یا وہ زندہ ہیں اگر زندہ ہیں تو وہ کہاں ہیں اس وقت اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہیں جو کہ میں نے مختلف سورسز سے کنفرم کی ہے اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کے اندر جو لڑائی ہے خاص طور پر کراچی میں جس طرح ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا تاکہ وہ چیزیں جو پہلے ہوئیں تھی میں نے ویڈیو میں بتائی تھی میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو اپ ڈیٹ ہوگی یعنی کہ تحقیقات کا آغاز جو کر دیا گیا تھا اس میں تحقیقات میں کیا کچھ ہوگا وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے کیونکہ بڑی ایک لڑائی سامنے آگئی ہے کاروائی ہوئی ہے یہاں کراچی کے جو لیڈران ہیں جو کہ صدور تھے کراچی کے ان کے خلاف جو کاروائی ہوئی ہے وہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا ناکیب اللہ کے قتل میں ملابس سابق ایس اس پی ملیر جو کہ ریٹائر ہو چکے ہیں روہ انوار ان کے خلاف نیب کی تحقیقات کا جو ہے وہ آغاز کر دیا گیا ہے تحقیقات میں بہت بڑی پیشرفت ہوئی ہے اس میں ناکیب اللہ کے والد صاحب نے جو محمد خان صاحب تھے انہوں نے نیب کو تقریبا ساڑھے تین سال پہلے ایک شکایت کی تھی باقیدہ طور پر تفصیلات جو ہے وہ نیب کے حوالے کی تھی جس میں ٹریول ہسٹری کے ساتھ ساتھ روہ انوار کے بینک ایکاؤنٹس اور اس کے بعد پھر جہدادوں کی تفصیلات بھی جو ہے انہوں نے اپنے وکیلوں کے ذریعے جو ہے وہ رکھی تھی نیب کو دین تھی جس کے میں انہوں نے کہا تھا کہ روہ انوار کی آمنن سے زائد اساسیں ہیں جہداد انہوں نے بلائی ہوئی ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی تو اس ساری جہدادوں کی اور ساری معاملے کی تحقیقات کی جائے اس میں جو پہلے فیصل صدیقی صاحب تھے اس کے بعد جبران ناسے صاحب بھی اور اس کے بعد پھر سلاؤدین پومار ایڈوکیٹ جو ہے وہ اس معاملے کو دیکھ رہے تھے ٹرائل میں بھی سلاؤدین پومار صاحب اس معاملے کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں خاص طور پر جو مدعی ہیں یعنی کہ ناکیبولا کے والد اور ان کے جو رشتدار تھے ناکیبولا کے والد جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہے لیکن ساڑھے تین سال بعد نیب نے باقیدہ طور پر تحقیقات کا آغاز کیا ہے اگر یہ پہلے تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہوتا تو اب اگر شواہد و ثبوت سامنے آ چکے ہوتے نیب نے جو جمع کرنے تھے تو ان کے خلاف ریفرین دہر ہو جانا چاہیے تھا لیکن ساڑھے تین سال کے بعد اب وہ خود درخواست دینے والے جو ہیں وہ جو شکایت کرنے والے ہیں وہ خود دنیا میں نہیں رہے اور یہی بات ٹرائل میں بھی اگر ہم دیکھیں گے تو ٹرائل میں بھی سامنے آ سکتی ہے کہ ایک بندے کے اوپر اتنے سنگین نویت کے الزمات ہیں اور اس کے بعد پھر وہ اس چیز کا فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے کہ شکایت کرنے والا دنیا میں نہیں رہا تو اس بات کا فائدہ روانوار اٹھائے گا آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہمارے اداروں کے سوس روی یا ان کی جو ایک ناہلی یا کہہلی کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے بارہ نیب نے تحقیقات کا آغاز کیا ہے اور روانوار کے نو بینک ایکاؤنٹس جو ہیں وہ فریز کر دیا ہے یعنی کہ منجمد کر دیا گیا ہے اب روانوار ان بینک ایکاؤنٹس سے ٹرانزیکشن یا جو بھی پیسہ ہے وہ نہیں نکال سکیں گے اس کے بعد ان بینک ایکاؤنٹس کے آگے جو چانبین ہے وہ چانبین کا مکمل طور پر اقاز کر دیا گیا ہے کہ کہاں سے پیسہ آتا تھا کہاں پیسہ جاتا تھا روانوار نے کہاں جہدادیں بنی اتنے عصے تک ان کی آمد نہیں کیا تھی ان کا سورس آب انکم اور کیا کیا تھے پولیس کے علاوہ اور اس کے بعد پھر کہاں کہاں انہوں نے جہدادیں بنائی کیا کیا معاملات تھے سارے معاملات کا نیب جو ہے وہ باقید طور پر نیب نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے بارہل دیر سے ہوا شاید درست ہو ہے لیکن یہ بڑی پیشہ آتا ہے روانوار کے خلاف ان کے اوپر اور بھی قتل کے الزامات ہیں لیکن اس معاملے میں اب تک کسی ادارے نے کسی ایجنسی نے کسی بھی فورم پر تحقیقات کا آغاز نہیں کیا گیا حالانکہ جو پولیس کی انٹیروگیشن رپورٹ تھی یا پولیس کی جو ایک جی ایٹی بنائی گئی تھی ایڈی خاجہ صاحب اس وقت جو ہے وہ آئی جی تھے جب ان کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا گیا تھا تو بڑی چیز تھی بہرحال وہ دب گیا ہے معاملہ لیکن اب نیب نے جس طرح تحقیقات کا آغاز کیا ہے تو اب کافی پیشرف سامنے آ سکتی ہے مزید بھی اس سلسلے میں اپ ڈیٹ جو بھی ہوتی رہیں گی وہ آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے دوسرا مسلم لیگ نون کا جو ہاؤس ہے کارساز کے اوپر کراچی میں یہاں پر کچھ عرصہ پہلے ہم نے لڑائی کی خبریں نہیں تھی توڑ پھور جلاو گراو اور اس کے علاوہ پوسٹر تک جو ہے وہ پھار دیے گئے تھے لیڈران کے رہنماؤں کے اوپر حملہ بھی کیا گیا تھا کارکنان کی جانب سے اور اس وقت جو ہے کہا گیا تھا کہ تحقیقات کاغاز کیا گیا ہے یا تحقیقات ہو رہی تھی تو اس وقت جو ہے وہ شباز صریف صاحب نے تحقیقات سے روک دیا تھا یعنی کہ کاروائی کرنے سے روک دیا تھا کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ کنٹومنٹ بورڈ کے انتخابات ہو رہے ہیں تو اگر جو ذمہ دران ہیں اس حملے میں ملوث ہیں ان کے خلاف اگر کوئی کاروائی ہوتی ہے تو یہ سارا معاملہ کنٹومنٹ انتخابات میں ان کو ڈیمیج کر ستا ہے ان کو نقصان پہنچ ستا ہے پارٹی کی سطح پر تو اس وقت تحقیقات روک دی گئے تھی لیکن اس کے بعد پھر جب تحقیقات آگے جا کر منطقی انجام تک پہنچی ہے تو پھر اب فرق واضح ہو رہا ہے مسلم لیگ نون اور نون کے اندر میم اور شین کا کیونکہ مریم نواز اور شہباز صریف کی اندرونی معاملات کی یا بیرونی جو لڑائی ہوتی ہے خبریں سامنے آتی رہتی ہیں لیکن کراچی میں جس طرح کچھ ہوا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں خود بھی حیران ہوں گے کہ بڑی سہتاں پر کاروائی کی ہے مسلم لیگ مریم کا جو گروپ ہے ان کی جانب سے شہباز صریف صاحب کے گروپ کے خلاف حالانکہ اس لائی کو ختم کرنے کے لیے شہباز صریف صاحب خود کراچی آئے تھے اس کے بعد پھر ان نے جس طرح تحقیقات ہوئی تو اس کے بعد پھر جو نشانہ بنایا گیا ہے اس تحقیقات میں یعنی کہ ذمہ دار قرار دیا گیا ہے حملے کا وہ مسلم لیگ نون کے جو شہباز صریف صاحب ہیں ان کے جو ہمدردی رکھنے والے یا ان کا جو گروپ ہے ان کو ذمہ دار ٹھڑائے گیا ہے اس میں جو تفصیلات سامنے ہی ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون ہاؤس کراچی میں کارکران کا حملہ اور قیادت کے پوسٹر پھارنے کے معاملے پر شہباز شریف کی ہدایت پر بنائی گی تحقیقاتی کمیٹی نے ایکشن لے لیا ہے واقعے میں ملوث جو ذمہ داران تھے اور ممبران تھے ان کے خلاف پارٹی ڈسپرینڈی ایکشن کمیٹی کے سربراہ احسن اقبال سامنے ذمہ داروں کو اونوں سے موطل کر دیا اور موطل کرنے کا نوٹفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا گیا اور نوٹفیکیشن کے مطابق جو کراچی ڈیوین کے صدر تھے سلمان علی خان ان کی جو ممبرشپ تھی وہ پندہ دن کے لیے موطل کی گئی نیب صدور جن میں ملک محمد تاج اور امان اللہ آفریدی شامل تھے ان کی پارٹی کی ممبرشپ جو تھی وہ تین ماہ کے لیے موطل کی گئی ہے سینئر نیب صدر اسمت انور محسود ان کی ممبرشپ جو ہے وہ غیر مہینہ مدت کے لیے ملتوی کی گئی ہے اب یہ کاروائی جو ہے بہت بڑی درار پیدا کر رہا ہے کیونکہ یہ ایکشن سامنے آنے کے بعد جن جن کے جو کاروائی جن کے خلاف عمل میں آئیے اب وہ کافی گم غصے میں ہیں ان کے اندر ایسیال پہ جاتا ہے یعنی کہ وہ پارٹی مزید تیتر بیتر ہو ستی ہے پہلے بھی کراچی میں مسلم لیگ نون کی جو پارٹی ہے وہ کافی کمزور ہے لیکن کہا گیا تھا کہ انتخابات کے بعد شاید کاروائی کی جائے گی لیکن دوسرے ذمہ داروں کے بجائے کاروائی کی بجائے وہ کاروائی عمل میں آئی ہے شہباز شریف کے راکین یا ان کے گروپ میں کے جو لوگ تھے ان کے خلاف سامنے آئی تیسری جو سب سے بڑی خبر تھی اوزیر بلوچ کے حوالے سے کیا اوزیر بلوچ جو ہے وہ اس دنیا میں ہیں یا نہیں ہیں اس حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر کافی خبریں جو گردش کر رہی ہیں بہت سارے سوال کیونکہ ہم کوئر ریپورٹنگ کرتے ہیں لوگ ہم سے جاننا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ کے میسیجز بھی ہیں کالز بھی ہیں کہ وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ اوزیر بلوچ کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے جو کہ ان کے بارے میں خبریں زیر گردش ہیں ان کے جو وکیل ہیں کل بلکہ ہم نے خبر چلائی تھی ٹی وی کے اوپر جس میں ان کے جو وکیل ہیں آپ زمان صاحب انہوں نے عدالت میں درخواست دی تھی کہ اوزیر بلوچ کی صحت جو ہے وہ خراب ہے آنکھوں کی بنائی جو ہے ان کی کمزور ہو رہی ہے خراب ہو رہی ہے تو لہٰذا ان کی ایک تو آنکھوں کا چیک اپ کرانے کا حکم دیا جائے اور اس کے بعد صحت کا خاص طور پر ان کے موینہ کرنے کا جو ہے وہ عدالت کو کہا گیا ہے کہ حکم دیا جائے برہر جس پر عدالت نے ان کی درخواست منظور کی ہے اور عدالت نے جیر سوبریڈنین کو حکم دیا ہے کہ اوزیر بلوچ کی صحت کا مکمل خیال لکھا جائے اور ان کا جو ایک ضرور علاج ہے چاہے وہ آنکھوں کا ہے یا اس کے بعد پھر دیگر جو ان کو طبیعی ضروریات ہیں وہ پوری کی جائے ساتھ جو ہے وقتوب اور کس کی تفصیلات بھی طلب کی ہیں باقی اوزیر بلوچ کے حوالے سے میں نے جو معلومات لی ہیں کیونکہ تقریباً سالے تین ماہ تین ماہ پہلے اوزیر جان بلوچ سے ملاقات ہوئی تھی ہماری سینٹرل جیل میں جب وہ انصداد دہشتگردی کی عدالت پیشی میں آیا تھے اوزیر بلوچ سے ہماری ملاقات ہوئی تھی تقریباً سالے تین ماہ تین ماہ قبل جب وہ انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیشی پر آیا تھے اس وقت انہوں نے بھی چشمہ لگایا ہوتا اور کافی کمزور بھی دکھائی دی رہے تھے ایک تو ان کے اوپر کافی کیسز ہیں ایک تو تقریباً سترہ اٹھارہ کیسز میں وہ بری ہو چکے باقی کیسز ان کے اوپر جو کافی سنگین نویت کے ہیں جس میں ملیٹری کے جوانوں کے ساتھ ساتھ پاک رینجز کے اور پولیس کے جوانوں کے ساتھ ساتھ دیگر دہشتگردی کے واقعات اور مخالفین کو ٹارگٹ کر کے قتل کرانے کے مقدمات کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سنگین نویت کے مقدمات کا وہ سامنا کر رہے ہیں اوزیر بلوچ ملیٹری کورٹ سے سزا یافتہ ایک مجرم ہے اور ان کو بارہ سال کی ماں سے سزا ہوئی ہوئی تھی باقی ٹرائل جو ہے وہ انسانی دہشتگردی کے عدالتوں میں زیر سمات ہیں ان کے مقدمات کا وہ ٹرائل کا جو ہے وہ سامنا کر رہے ہیں وہ ہم وقتاں فوقتاں آپ تک پہنچاتے بھی رہتے ہیں لیکن جو اوزیر بلوچ کی حالات ان کی آنکھیں کافی کمزور تھی پیہلی دبا میں میں جب دیکھ رہا تھا تو انہوں نے چشمہ لگایا ہوتا ہے یعنی کہ پڑھ نہیں پا رہے تھے یا ان کو ضرورت پڑھ رہی تھی چشمہ لگانے کی لگ رہا تھا کہ ان کی آنکھیں کافی جو ہے وہ ان کی جو ایک سامنے لکھ آئی سیٹ جو ہے کافی ان کا ویک ہو چکا ہے بہرحال وہ فٹ تھے جب ان سے میں نے سوال جواب کیا تھے وہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے ہم نے ویڈیو کے ذریعے رکھی تھی جس میں وہ آج بھی خود کو اپنے جو ایک پی بس پارٹی کا کارکن سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ٹائل چل جائے تو ایک ہفتہ بھی وہ جیل میں نہیں رہیں گے باہر آ جائیں گے بہرحال وہ سزا یہ ہفتہ ہے وہ کچھ بھی کہہ ستے ہیں ایک ہفتے میں کیسا ستے ہیں جب ملیٹی کورٹ سے ان کو سزا ہوئی ہوئی ہے تو یہ چیزیں ان کے ساتھ تھیں لیکن جب گزہستہ روز یہ ساری یا دو تین دن سے روز جو یہ معاملہ چلنا ہے کہ عزیر جان بلوچ انتقال کر گئے ہیں وہ بھی ہٹ اٹیک سے نائی سی وی ڈی میں ان کا انتقال ہوا ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے عزیر بلوچ ملکل فٹ ہیں میری مختلف سورسے سے بات ہوئی کیونکہ وہ میٹھا رام ہسٹل میں ہیں جیل میں انہوں نے جان کو خطرہ قرار دیا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے وہ جیل کے اندر رہیں گے تو ان کو مار دیا جائے گا تو پھر سندھ حکومت نے میٹھا رام ہسٹل جو کہ رینجز کا ہے اس کو سب جیل قرار دیا تھا نوٹفیکشن جاری کیا تھا اب وہ رینجز کی تحویل میں ہیں یعنی کہ رینجز کی کسٹڈی میں میٹھا رام ہسٹل میں ہیں اور پولیس اور رینجز اس معاملے کی نگرانی کرتی ہے جب ان کو پیشی پر لائے جاتا ہے ایٹی سی میں یا واپس لے جائے جاتا ہے اور مکمل طور پر فٹ ہیں ان کے فیملی سے اہلے خانہ سے جیل مینون کے تحت قانون کے مطابق جو بھی ہوتی ہو ملاقات بھی کرائی جاتی ہے اور اب وہ مکمل طور پر فٹ ہیں میں نے صرف ایک جگہ نہیں بلکہ دو تین سورسز سے جو ہے وہ کنفرم کیا ہے جس میں وہ تذریک کرتے ہیں کہ حضیر بلوچ زندہ ہیں اور کیسز کا جو ہے وہ سامنا کر رہے ہیں کیونکہ ان کے خلاف جو ثبوت ہیں وہ شواہد ہیں وہ کافی مجود ہیں اس لیے ان کا جیل سے باہر آنا آسان نہیں ہے ممکن نہیں ہے باقی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں لیکن لوگوں کی باتوں سے لوگوں سے جو تاثر ملنا تھا یہ ہے کہ جس طرح اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہائی پروفائل ملزمان کو یا ہائی پروفائل کیسز میں اس طرح لوگوں کو ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے یا وہ کسی طرح سے سائیڈ کر لیا جاتا ہے سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے حضیر بلوچ کے خلاف جو کیسز ہیں ان کا ٹرائل جاری ہے باقی جو بھی عدالتوں سے فیصلہ آئے گا وہ سب کے سامنے ہوگا لیکن اب ان کی صحت بالکل سیٹ ہے طبیعی معاملات کے لیے جو بھی ضروری طبیعی معاملات کے لیے ظاہر ہے کبھی بھی انسان کو کچھ بھی ہوتا ہے بخار بھی سردد بھی جس میں درد بھی تو جو بھی ہوتا ہے وہ ان کا جیل مینول کے تحت چیک اپ بھی کرایا جاتا ہے ان کی ٹریٹمنٹ بھی کرایا جاتی ہے ان کے کھانے پینے کی جو بھی سہولیات ہیں وہ جیل مینول کے تحت جو بھی کانون کے مطابق ہوتی ہیں وہ دی جاری ہیں اس لیے فیل وقت ان کی نہ تو کوئی جان کو خطرہ ہے نہ ہی وہ کہیں زیر علاج ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں بلکہ وہ دنیا میں موجود ہیں اور میٹھا رام ہسٹل میں موجود ہیں باقی جو بھی چیزیں ہوں گی اس معاملے میں جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ